اس ون کی ایسی چھے خوبیاں جو کسی مقابلے میں نہیں حسنین جمال کے مطابق لانچ ہونے کے بعد اس ون کا مقابلہ ہمیشہ ہنڈا سیٹی اور ٹورٹا یارت سے کیا جاتا رہا ہے لیکن چند خصوصیات اس ون رومیئر میں ایسی ہیں جو باقی دونوں گاڑیوں میں موجود نہیں ہیں آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے سن روف سب سے پہلے تو وہی بات جس کے لالش میں اس ون لومیئر زیادہ بکتی ہے اس کا سن روف آپشن یہ فیچر اس کٹیگری کی دوسری گاڑی آپ تک آفر نہیں کر رہی ٹائر پریشر مونیٹرنگ اس ون میں دوسرا ایسا فیچر ٹائر پریشر مونیٹرنگ سسٹم کا ہے بعض اوقات ہمیں ٹائر پریشر چیک کروانا یاد نہیں رہتا اور ٹائروں میں کم ہوا کا سب سے زیادہ اثر گاڑی کی فیول اور ایوریج پر پڑتا ہے گاڑی پٹرول زیادہ کھانے لگتی ہے ٹی پی ایم ایس موجود ہونے کی صورت میں آپ روزان آرام سے ٹائروں کی صورتحال چیک کر سکتے ہیں جس وقت ایلس ون لانچ ہوئی تھی اس وقت یہ فیچری سیگمنٹ سیڈانز کے حوالے سے رہا تھا لیکن اب مارکیٹ سی آٹھ دس ہزار میں ٹی پی ایم ایس سسٹم اپننگ کسی بھی گاڑی میں آپ لگوا سکتے ہیں ڈی سی ٹی آم گیئر سسٹم سے تھوڑا مختلف اور پیچیدہ نظام ہے یارس اور ہنڈا سی ٹی میں تو دور دور تک اس ٹیکنالوجی کے نشان نہیں ملتے ڈیول کلچ کی امیت میں سب سے پڑا نقطہ یہ ہے کہ اس سے گاڑی کی ڈرائیویں گمبار رہتی ہے گیئر تبدیل ہونے کے دوران جٹکے نہیں لگتے اور گاڑی فیول ایوریج بھی بہتر دیتی ہے ریسنگ گاڑیوں کی طرح دوڑانے کا شوق ہو تو مینویل اپشن پر لاکے پیڈل شفٹر سے آپ گاڑی سے فنائے قسم کی آؤٹ پوٹ بھی لے سکتے ہیں ڈی سی ٹی کا نقصان یہ ہے کہ یہ نظام زیادہ احتیاط مانگتا ہے خرابی کی صورت میں اول تو مستری سمجھتے نہیں اور سمجھ جائیں تو مرمت کسی ان لاکھوں میں پڑتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈی سی ٹی میں لگتا ہے کہ گاڑی کی پک بہت ہو گئی ہے شہر میں آپ کو لگے گا کہ گئر شفٹنگ میں کافی دیر لگتی ہے لیکن اس کا تعلق سیدھا سیدھا گاڑی کی ایوریج سے ہے ڈی سی ٹی ڈیزائن ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ بڑے گئر میں زیادہ سے زیادہ کام نکالا جائے تاکہ فیول ایوریج اچھی رہے لیکن ہیوے پر آپ اس گاڑی سے بہتری کارگردی لے سکتے ہیں شہر میں تیرہ سے پندرہ اور ہائیوے پر یہ ایل سپن لو میئر سترہ یا اٹھارہ کلومیٹر فی لیٹر تک کی ایوریج بھی دیتی ہے ایکو آئیڈیل موڈ آپ کو آئیڈیل موڈ ابھی تک پاکستان اچھی سے اچھی گاڑیوں میں نظر نہیں آتا اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جیسے ہی سگنل پر یا کہیں بھی رکھتی ہے تو دو تین سیکنڈ بعد انجن بند ہو جاتا ہے اور گاڑی کی لائٹ سے دوسری چیزیں بیٹری پر چلنے لگتی ہیں آپ دوبارہ جیسے ایکسی لیٹر دیتے ہیں تو انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سسٹم اس سے پہلے سریف امپورٹڈ گاڑی میں نظر آتا تھا اور اس کا مقصد بھی پیٹرول کی زیادہ سے زیادہ بچت تھا مجھ جیسے روایتی ٹرائیوروں کو یہ سسٹم سمجھ نہیں آتا ہے ہمیں بار بار بند ہوتی گاڑی خراب خراب سی لگتی ہے لیکن بہرحال پیٹرول بچانے کے لیے اہم ترین آپشن ہے ہیٹڈ سائیڈ ویو میررر یہ بہت ہی لگزری قسم کا ایٹم ہے جو ایل سون نے اس گاڑی میں دیا ہے اسے دیکھ کر مجھے اسی کی دھائی والی مرسیڈیز کی ہیڈ لائٹس پر لگے وائے پر یاد آ جاتے ہیں جس طرح وہ ششکہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا خدا جانے یہ رہے یا نہ رہے لیکن اس کا عملی فیدہ اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا پاکستان میں آج تک سائیڈ کے شیشوں پر فوگ جمتی میں نے نہیں دیکھی ہاں پر فاری کے موسموں کا مجھے کوئی تجربہ نہیں شاید ان حالات میں ایک بیترین سیفٹی فیچر ہو جس طرح گاڑی کے پچھلے شیشے پر لگا ڈی فوگر کام کرتا ہے این سائیڈ ویو میمر کے پیچھے بھی این وہی ٹیکنالوجی ہو نیچے سے نسبتاً چپٹا سٹیرنگ دیکھنے میں یہ ڈیزائن کی ایک معمولی سی خصوصیت لگتی ہے لیکن نیچلی سائیڈ سے سٹیرنگ چپٹا کر دینے کی وجہ سے ڈریور کو بیٹھتے ہوئے اور گاڑی چلاتے ہوئے ٹانگیں پھیلانے یا پیٹ ایڈجس کرنے کے لیے اچھی جگہ مل جاتی ہے یہ سہولت بھی باقی دونوں گاڑیوں کے سارفین کو میسر نہیں خامیاں خامیاں تو گنوا دیں لیکن چینی گاڑی میں کچھ ایسی خامیاں بھی ہیں جن کے وجہ سے خیدنے والوں کو بہرحال ایک مرتبہ سوچنا ضرور پڑتا ہے سب سے پہلے تو سپیئر پارس کی دستیابی کا مسئلہ ہے وہ ہو جائے تو اگلا پرابلم ان کے مہنگے ہونے کا کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ گاڑی کے مایار کا ہے اندر سارے کا سارا پلاسٹک ہے وہ جو بھی آئی پی کی سم کا ٹریم ہوا کرتا تھا گاڑیوں کے اندر وہ بہرحال یہاں کہیں نظر نہیں آتا سپیڈو میٹر سارے کے اس میں سب سے زیادہ تھکا ہوا نظر آتا ہے یوں سمجھیں جیسے آپ کسی چینی موبائل پر ویڈیو گیم کھیل رہا ہے مقابلہ ہی کرنا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کیوٹا یارس میں ہمیں الیکٹرونک بریک ڈسٹریبیوشن سٹیلیٹی کنٹرول ٹریکشن کنٹرول ہلسسم سمیت بریک اسسٹ کی سہولت ملتی ہیں جبکہ ادھر فلہار اس معاملے میں بلکل فراغت ہے بلکہ ہنڈا سیٹی میں بھی یہ سارے فیچر نظر نہیں آتے آخری بات یہ ہے کہ خرید تو آپ لیں گے لیکن بیچتنے جائیں تو کیا داب ملیں گے کتنی جلدی فروخت ہوگی اور یہ کمپنی پاکستان میں کب تک کام کرے گی یہ سوال ایسے ہیں جن کا جواب وقت دیا ظہری بات ہے آپ خود کچھ عرصے بعد دے رہے ہوں گے اگر یہاں ایرس ون کی کوئی خوبی یا خامی بتانے میں کوتائی ہوئی ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں